اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ میں دلتار ایک بلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر اور ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ کافی دنوں بعد جو ہے میں وہ ایک ویڈیو نہ رہا ہوں تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں پیچ میں میں نے ویڈیو چھوڑتی تھے اس کی ریزن تھی کہ آفیس کا جو کام ہے آج کل وہ بہت جو ہے وہ پڑ گیا ہے اور بلکہ ٹائم نہیں مل رہا تھا ہاں شورٹ ویڈیوز کچھ بن رہی تھی وہ ساتھ ساتھ اپلوڈ ہو رہی تھی لیکن ایک پروپر بلک جو تھا وہ نہیں بن پا رہا تھا تو آج سندے کا دن ہے اور آج تھوڑا سا جو ہے وہ کام کہیں جو سٹریس ہوتا تھوڑا کم تھا تو میں نے سوچا کہ آج جو نہ بلک بنایا جائے تو باقی ابھی بھی میں سو کے تھوڑی جو پہلے اٹھا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں حالت میری بڑی قراب ہوئی بھی ہے تو ابھی بس تھوڑا موہات ہوتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں آج بلائن ہے تھوڑا کٹنگ شیف کروانے کا اور تھوڑا سا جو ہے نا وہ چیزیں وغیرہ کچھ میں نے وہ پہچے اس کا نیت گروسی کے لیٹڈ وہ اس کے بعد پری دیں گے اور ایک سرپرائز ہے جو آپ کو باہ میں دکھائیں گے اب وہ سرپرائز کیا ہے اور میں اتنا کیوں پھوچ ہوں تو وہ آپ کو باہ میں دکھاتے ہیں تو ابھی بس موہات ہوتے ہیں اور نکلتے ہیں کہاں پہ افکورس سلیم کے دکان پہ جہاں سے میں کٹنگ شیف کرواتا ہوں تو پھر نکلتے ہیں ملے جی جانے سے پہلے میں آگیا ہوں کچن میں اور جب ایسا نظارہ سامنے ہو مٹر والے جاون اور ساتھ میں شامی کباب تو بندہ کیوں نہ تھوڑا سا ٹیسٹ کر کے جائے تو تھوڑا سا میں ٹیسٹ کرتا ہوں ان کو ایک دو بائٹس اور اس کے بعد پہ جو انہوں نے وہ نکلتے ہیں کٹنگ شیف کروانے ہیں میں اسٹرم آگیا ہوں اپنے ٹی وی لانچ میں ہمارا کھانا ریڈی ہو گیا اور وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کھانا ریڈی ہے بس یہ تھوڑا سا کھاتے ہیں ٹیسٹ ہی کرنا ہوتا ہے ذری بات اب کھایا کھانا جاتا ہے تو بس ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو اور پھر نکلتے ہیں اپنی کٹنگ شیف کے لیے جائے والوں نے دو تین اور کام کہہ دی ہیں تو وہ بھی کرتے ہوئیں گی تو بس یہ کھاتے ہیں اور نکلتے ہیں موسیقی 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 اور اب اس مومنٹ کی باری ہے جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے لئے سرپرائز ہے اور وہ سرپرائز کیا ہے وہ میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں لے جی یہ بیک سے آپ کو تھوڑا بہتا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ کیا سرپرائز ہے باقی ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اب اس سے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ لیپ ٹوپ ٹھیک کروا لیا ہوگا ہے لیپ ٹوپ کو ایشیوز تھے کافی ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک ہو گیا ہوگا ابھی جو ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک منٹ پہلے اس کو اچھا دی ہے نا صحیح لگ رہا کلیر آ رہا ہوں نا اچھا دی تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جب سٹارٹ کرتے تھے پہلے تو آپ کے سامنے تھا کہ یہ کافی جو اس کی سکرین ہے وہ بلنک کرتی تھی ٹھیک ہے ڈسپلے کا اوپر سے وہ ٹوٹ بھی گئی تھی ایک جگہ سے اور سٹرپ کا بھی مستہ آ گیا تھا تو ابھی آپ کے سامنے دیکھیں درہ میں نے آن کیا ہے توڑا ساس نے لوڈ لیا ہے ونڈوز شو کیے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں ہائے 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 میں کہتا ہوں یعنی کہ مزے آ گیا ٹھیک ہے پیسے تھوڑے سے لگے ہیں لیکن یہ ہے کہ چیز ٹھیک ہو گئی ہے اور اس میں جو ہے نا وہ جو اپنے کام ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں سارے ٹھیک ہے کوئی وہ لیپ ٹاپ مستہ نہیں کر رہا پہلے تو یہ تھا کہ تھوڑا آڑ جاتا تھا خصہ آ جاتا تھا مجھے میں اس کو پریس کرتا رہتا تھا ٹھیک ہے کہ یا ربی سکرین آ جائے گی پھر وہ ایک سائے سے ٹوٹ گئی وہ تو پھر بلکل ہی بکار ہو گیا میرے لیے تو اب الحمدللہ ٹھیک ہے چل رہا ہے سارا سب کچھ تو ابھی اس کو ہم یوز کریں گے اور اس کا دیکھیں گے کیا حساب کریں گے بھائی نے بولا تھا جن سے ٹھیک رہا تھا اور نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آ رہا ہو سکرین دوبارہ سے بلنک ہو رہی ہو ٹھیک ہے کوئی سیٹنگ سوٹنگ کوئی ایشو آ رہا ہو تو آپ نے فورا میرے پاس واپس دے آنا تو بھائیو اچھے تھے کافی تو ابھی اس کو جو ہے نا ہم اس پر ورگ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ریزلٹ ہے لیے جی لیپ ٹاپ سارا چیک ہو گیا ہے تسلی سے بلکل میں نے اس میں جو ہے توڑی سی گیم بھی چلائی وہ بھی تھوڑا سا دیکھا کہ کہیں اس کی سپین دوبارہ سے وہ شیک تو نہیں ہو رہی ٹھیک ہے کوئی ایل سی ڈی میں کوئی نستہ تو نہیں آرہا ٹھوڑا اس کے ایجسمنٹ کر کے دیکھیں اس لیاس سے بھی ایچ اور ایویٹنگ پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم رات کو مووی بھی دیکھیں گے اس میں بھی چیک کرنا ہے کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ لیپ ٹاپ کی وہ بسپلے ہوگا کوئی پششو بنے کہ مووی توڑی دردہ لیند کی ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے تو اس میں پراپر پتا چل جائے گا ابھی تو ہم نے جس ایک بیسیک دس پندہ منٹ کی ورکنگ کر کے اپنا وہ چیک کر لیا براوزنگ کر کے تو اس کے علاوہ باقی ایک اور چیز بھی کھا دوں مارکٹ گیا ہوا تھا تو وائلس ماؤس ایک یہ پرچیس کر لیا کیونکہ لیپ ٹاپیں کام کرتے بنا مجھے مزا نہیں آتا کہ وہ بار بار میں اس کے پیڑ کے ساتھ ہی کھیلتا رہا ہوں تو ماؤس میں نے ایک پرچیس کر لیا میرے پاس ایک پہلے تھا لیکن وہ تھوڑا فراب ہو گیا کیونکہ پتہ نہیں کیا ایشوز آیا تھا لیکن وہ ایک ہی لائن میں گھومتا رہتا تھا اوپر نکھے نہیں جاتا تھا پھر میں نے یہ پرچیس کر لیا تو آج کی ویڈیو کو یہ ہی پر ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو آج کی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی بڑی مختصف سے تھی اور کافی عرصے بعد تھی تو دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی ہیں خوش رہے ہیں اور کینڈلی میرے لی بھی دعا کیجئے گا کہ میرا چینل جلدی سے جلدی جو ہے وہ زیادہ گروہ کریں ٹھیک ہے اور کینڈلی آپ لوگ جب ویڈیو دیکھتے ہیں پلیز اس کو لائک بھی کیا کریں اور اپنے فینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں اگر تو آپ نے میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور بہت بہت پیار آپ سب کو دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ